جی جلسہ گاہ میں گزشتہ شب سے شروع ہونے والے بارش کے سلسلے نے جو سیکیورٹی کا نظام ہے اس کو دھرم برم کر دیا ہے اس وقت میں موجود ہوں جلسہ گاہ کے اس مقام پر جہاں پر واغ تھرو گیڈ لگا کر وی آئی پیس جو ہیں ان کو واغ تھرو گیڈ کے ذریعے راستہ دیا گیا ہے آنے کے لیے جلسہ گاہ میں کنٹینر تک پہنچنے کے لیے سٹیج تک پہنچنے کے لیے کیمرمن اسمائیل مقل آپ کو دکھائیں گے کہ میرے سامنے موجود ہے اس وقت واغ تھرو گیڈ اس واغ تھرو گیڈ کو کسے وی آئی پیس کو یہاں جلسہ گاہ میں انٹری دی جاتی ہے اسلام آباد پولیس کی جو سپیشل برانچ ہے اس کے اہلکار چوبیس جنٹے یہاں تائنات ہوتے ہیں جبکہ جو جی ایو آئی فے کے رضاکار ہیں وہ بھی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں لیکن اس وقت کیمرمن اسمائیل مقل آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو سپیشل برانچ ہے اس کو کوئی ہلکار یہاں پر بارش کی وجہ سے موجود نہیں ہے جبکہ جو جی ایو آئی فے کے رضاکار ہیں جو سیکیورٹی کے فرائز سے انجام دیتے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے محض ایک نوجوان جو ہے اس وقت نکھائی دے رہا ہے واغ تھرو گیڈ کے نیچے کھڑا ہوا وہ بھی بارش سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے واغ تھرو گیڈ کے اندر موجود ہے تمام جو رضاکار ہیں اور جو سپیشل برانچ کے افراد ہیں سیکیورٹی کے فرائز سے انجام دینے والے وہ سامنے جو ہے پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں درختوں کے نیچے ہیں کینٹینرز کے اندر چلے گئے ہیں اور جو ٹینٹس لگے ہیں وہاں پر بارش رکھنے کا انتظار کر رہے ہیں تمام جو بارش کے سلسلہ ہے دوران جو سیکیورٹی کا نظام ہے وہ درم برم ہے اس معاملے سے فائدہ اٹھا کر اس مجرمانہ غفلت سے فائدہ اٹھا کر اگر کوئی خدا نہ خاصا واقعہ رنما ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس حوالے سے سوچنا ہوگا